غزہ میں چار روزہ آرزی جنگ بندی کا آج آخری دن جنگ بندی میں توسیح کی کوشش تیز کر دی گئی امریکہ مصر اور قطر میں بات چیز جاری اسرائیلی تمام فلسطینی یرغمالی رہا کرے ہم سب اسرائیلی رہا کرتے ہیں حماس نے بڑی پیشکش کر دی ہر دس یرغمالیوں کے بدلے جنگ میں ایک دن کا وقفہ ملے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے شرط رکھ دی امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیح کے لیے پر امید ہیں گزرشتہ روز حماس نے ستنہ یرغمالیوں کو رہا کیا بدلے میں انتالیس فلسطینی فائدیوں کو رہائی ملی خوراک اندھن دیگر امدادی سامان سے لدے ایک سو بیس ٹرک غزہ میں داخل ہوئے سیہونی فوج ایک بار پھر مظلوموں پر گولہ بارود برسانے کے لیے تیار اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی دھمکیاں کہتے ہیں آرزی جنگ بندی کے بعد اسرائیل غزہ میں پوری طاقت سے دوبارہ آپریشن کا آغاز کرے گا اسرائیل کی جنگ بندی معیدے کے خلاف ورزیاں جنین نوبلس اور رملہ میں ڈاکٹر سمیت آٹھ نے حد فلسطینیوں کو شہید کر دیا دوسرے جانب یمن ساحل کے قریب یمنی ہوسیوں نے ایک اور اسرائیلی بحری جہاز قبضے میں لے لیا اسرائیل نے تصدیق کر دی اسرائیلی تجارتی راستوں اور نقل و حمل کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کا بحری بیڑا خلیج عرب پہنچ گیا اسرائیل نے اٹھالیس روز میں غزہ پر چالیس ہزار ٹن بوم گرائے پلسطینی حکام کے مطابق آبادی کا ایک دہائی حیثہ اشیاء ضروریہ سے محروم ہو چکا ہالناک بمباری سے غزہ کو ناقابل رہائش بنا دیا گیا سب سے بڑا اسپتال الشفا تباہ ہو چکا بہت بڑا فیلڈ اسپتال قائم کرنا ہوگا ہیومن رائٹس مونیٹر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں آٹھ ہزار ایک سو چھہتر بچوں سمیت بیس ہزار اکتریس افراد شہید ہوئے پنجاب کے دس ازلاب میں تین روزہ سمارٹ لوگڈاؤن کے خاتر خواہ نتائج برامت نہ ہوئے لاہور آج بھی دنیا کا علودہ ترین شہر ائر کوالٹی انڈیکس ٹار سو ایک ریکارڈ ائر کوالٹی انڈیکس دو سو ستر کے ساتھ کراچی کا چوتھا نمبر اسمارٹ لوگڈاؤن کے بعد علیمی ادارے کھل گئے طلبہ اور شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار مارکٹیں اور بازار بھی معمول کے مطابق کھلیں گے ٹاک مارکٹ کی بلندیوں کو چھوکر واپسی کاروبار کے آغاز میں مندھی کاروجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں 39 پوائنٹس کی کمی 69,056 پوائنٹس پر ٹریڈنگ ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستہ دو سو پچاسی روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا کراچی کے شاپنگ پلازا میں لگنے والی خوفناک آتیس زدگی کی تحقیقات کا آغاز ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں قائم سین رکنی کمیٹی کا عمارت کا دورہ شاپنگ مال کو خالی کروا کے سیل کر دیا گیا واقعہ کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درس پائی بریگیٹ کے خلاف تفتیش اور بلدیا کو نامزد کرنے پر میئر کراچی خفا کہتے ہیں شاپنگ مال کے انٹانمنٹ کے حدود میں آتا ہے آگ سے جامہا ایک اور شخص سپردے خواب آلہ سالیم یافتہ شہزیب کی اگلے ماہ شادی تیسی اہل خانہ کا لاپروہی کے مرتقیب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے چھ افراد کی ہلاکت کا معاملہ انصداد دہشتگردی عدالت کی جج عبر گلنے کے اس کی سماعت کی ملزم افنان کے والد شفقت کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توسی ملزم شفقت کے خیلہ آفتانہ ڈیفنس سینے مقدمہ درج کر رکھا ہے لاہور میں میڈیکل طالبہ کی ہلاکت پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس جنگ میں پولیس کا دو ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ تین تحال مفرور پولیس کے مطابق جھگڑے پر ملزم عبد الرحمان نے فون کر کے اپنے مامو شیرہ اور امجد کو بلایا دونوں ساتھیوں کے ساتھ موقع پر مہنچے اور سیدھی فائرنگ کی گولی تائیس سالہ تازین کو لگی سوسائٹی کے گارڈز کا کہنا ہے ملزمان نے گولیاں چلانے کے بعد متاثرہ فیملی کے دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کی خلاف اپیلوں کی سماعت آج ہوگی نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے لیگی قائد کے وکیل امجد پرویز اپنے دلائل کا آغاز کریں گے قائد نون لیگ کا مری میچ چاہ روز قیام کا بھی پروگرام پارٹی رخنماؤں سے سیاسی معاملات پر مشابرت ہو وزیر آزم کے مشیر اہا چیما کو آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں نیب سے کلین چٹ مل گئی اہا چیما کی بریقی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق اہا چیما کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا تمام آساسے آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سناک کی تین ٹیموں کی چیرمین پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں بارہ گھنٹے کی تحقیقات کیس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہوگی چیرمین پی ٹی آئی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں الیکشن کمیشن میں پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیس سماعت کے لیے مقرر چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کل سماعت کرے گا درخواست گزار کے مطابق چیرمین پی ٹی آئی سزا یافتہ مجرم پارٹی صدارت کے اہل نہیں غیر خانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری شہریوں کا کہنا ہے افغان باشندوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے افغان شہریوں کے واپس جانے سے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آنا شروع ہوئی ہے حکومت اور پاک فوج کی جانب سے افغان باشندوں کو نکان لے کا فیصلہ درست ہے قومی ایر لائنز کی یورپی ممالک کے لیے پروازوں کی بہالی کا معاملہ یورپی ایوییشن حکام نے پی آئیے اور سیول ایوییشن کا سیفٹی آڈٹ شروع کر دیا ای اے اے حکام آج سیول ایوییشن آثورٹی اور پی آئیے کے مختلف شبہ جات کا معاینہ اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیں گے آڈٹ میں کامیابی پر پی آئیے کی یورپی ممالک کے لیے جولائے دوہزار بیس سے بند پروازے بہال ہو جائیں گی حج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع سرکار سکیم کے تحت حج درخواستیں بارہ دسمبر تک وصول کی جائیں گی پانسرشپ سکیم کے تحت پچیس ہزار تکوٹا مختص حج درخواستیں دسمبر دو ہزار چوبیس تک کارامت شناختی کارٹ پر جمع کرائی جا سکتی ہیں ملک بھر میں سات روزہ قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائی جائیں گے وزارت سہت کے مطابق پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک بھر کے ایک سو انسٹھ ازلا میں انصداد پولیو مہم چلائی جائے گی روہ ورس ملک بھر سے لیے گئے چونسٹھ ماہولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا مہم تین دسمبر کو ختم ہوگی پی ٹی آئی نے ملک اور معیشہ دونوں کو تباہ کیا نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنیں گے مسلم لگنون کے رہنما چودری نئیم اجاز کہتے ہیں عوامی خدمت کا مشن لے کر سیاسی میدان میں قدم رکھا ہے نون لی کلین سویپ کرے گی چودری نئیم اجاز کا لیالہ ناول پنڈی میں فری ڈسپینسری اور سڑکیں پختہ کرنے کا اعلان نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ملکی ترقی میں اہم گردار پاک پزائیہ کی مدد سے قائم سٹریٹیلجک ادارہ سنت اکیڈیمیا اور حکومت کے درمیان مشترکہ کام کے مواقعے پیدا کر رہا ہے کورپوریٹ فارمنگ کے لیے چولستان میں جدید ذری نظام تیار کیا فہیم اشرف اور امام الحق کی دعوت ولیمہ پنجاب اسمبلی کے سابق سیکر رانہ محمد اقبال فرکیٹر کامران اکمل اور عابد علی شریف ہوئے دوسری طرف اوپنر امام الحق کی دعوت ولیمہ لہور کے مقامی ہوٹیل میں ہوئی بابا رازم، شان مسود، شاہین آفریدی، سرپراس احمد اور حسن علی سمیت دیگر کی شرکت بابا سحافت مولانا زفر علی خان کو دنیا سے رخصت ہوئے سر سر برس بیٹھ گئے زفر علی خان نے اپنی تحریروں، شاعری اور خیطاب کے ذریعے برے سغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی تحریک پیدا کی، عظیم ہستی کی یاد میں ملک بھر میں تقریب کا انعقاد کیا جائے گا موسیقی